اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیم زہرائی ٹیٹ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ ہندوستان کی طرف سے کیا پاکستان کو کوئی سنگین خطرہ لاحق ہے اور پھر بین الاقوامی حوالے سے ہم بات کریں گے کیل سامٹ کی بھی پھر بات کریں گے ناظرین مشرف کیس کے بعد حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی ناظرین حکومت سمجھتی ہے کہ معاشی جو صورتحال ہے خاص طور پر کتی بگڑی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایف ای ٹی ایف کا چیلنج کیا ہے حکومت اس پر کیا کرے گی اس پر بھی بات کریں گے ناظرین ہندوستان کی طرف سے خطرہ اندر ہندوستان میں آگ اس طریقے سے بھڑکی ہے جیسے کہ پچھلے ستر سال میں شاید نہ بھڑکی ہو ہندوستان میں جب اندرا گانڈا گانڈی کی امرجنسی لگی تھی انہوں نے نافذ کی تھی تو اس وقت حالات بگڑے تھے لیکن جو نویت اس وقت ہے بگڑنے کی حالات وہ آپ کے سامنے ہیں بائیس سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ہزاروں کو لیا ہوا ہے پریزن کیا ہوا ہے انڈین گورنمنٹ نے اور کوئی صورتحال بہتری کی طرف نہیں جاری بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہے کیا ہندوستان انٹرنل کرائسس سے بچنے کے لیے کیا ایل او سی کو کر دے گا کیا انٹرنیشنل بورڈر کو کر دے گا یہ بڑا سوال ہے آج کا اور سب لوگ اس پر پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا کیا ارادہ ہے بینوالقفامی طور پر پاکستان نے یہ سوال اٹھا دیا ہے یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کو ہمارے فارن منسٹر خط لکھ چکے ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تجزیہ نگار ہیں اور جو فارمر ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں خطرہ کوئی کم نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہم نے کیا ہے ریاض خوکر صاحب فارمر ایمبیسیڈر فارمر ہائی کمیشنر ٹو انڈیا فارمر ایمبیسیڈر ٹو یونائٹیڈ سٹیٹس اور فارمر فارن سیکٹری آف پاکستان بہت شکریہ ریاض خوکر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر ایمبیسیڈر زمیر اکرم صاحب انڈیا پر بڑی گہری ان کی نظر ہے اور اب بھی یہ انیلیسز کے کام کرتے ہیں انڈیا کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اور واشنگٹن میں بھی سرف کر چکے ہیں تو بین الاقوامی صورتحال پر گہری نظر ریاض خوکر صاحب یہ کیا جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان پر کچھ حملہ وغیرہ کر دے گا یہ بس بات بنائی جا رہی ہے یا اس میں کچھ صداقت ہے لیکن ہندوستان کے بارے میں تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے بارے میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک سوپرمیس قسم کی حکومت ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کے جو ذہن ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے اور دیکھیں ہندوستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے ارادے اچھے نہیں ہیں اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی پرابیبیلیٹی مگر میرا خیال ہے کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ اپنی طرح سے لیمیٹیڈ ایکشن کرنے کی کوشش کریں گے آزاد کشمیر میں یا گلگیت بلکلستان اس ایریے میں کچھ کریں گے کیونکہ انٹرنیشنل بورڈر کراس کرنا تو اس آلٹرائیڈ وار اس میں تو مقصد ہے کہ کوئی کوئی کنسٹرینٹس نہیں رہیں گے وہ جو جو بھڑا ہوگا یا لڑائی ہوگی یا سوامش ہوگی وہ بڑھ سکتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو کسی کوبرے پر اعتبار کر لیں مگر اس ہندوستانی لیڈر کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا کوبرے پر اعتبار کر لیں لیکن اس ہندوستانی لیڈر پر اعتبار نہ کرے یہ کہہ رہے ہیں ریاض کھوکر صاحب زمیر اکرم صاحب how do you see this اس میں کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی خطرہ ہے کیونکہ یہ دیکھئے کشمیر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے بین الاقوامی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ دنیا سمجھ گئی ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے کشمیر میں تو کیا پھر بھی انڈیا کشمیر میں کوئی ایڈونچر کشمیر سے ایل او سی سے ایڈونچر کرے گا کشمیر میں پچھلے ساڑھے چار مہینے ہو گئے ہیں اور ہندوستان کا کوئی اس پر جو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہ حالات بہتر نہیں ہوئے ان کی فوج بھی تقریباً نو سو ہزار کے قریب وہاں ہے اس کے باوجود لوگ ڈاؤن اور یہ ساری ساری گئی تو کشمیر کے حالات تو برے ہوتے جا رہے ہیں اور اگر ان کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر یہ کرفیو اٹھائیں اور لوگ ڈاؤن کو اٹھائیں گے تو وہاں اور مزید حالات برے ہوں گے یہ ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ موڈی سرکار نے اپنی جو ہندوتوہ ایجنڈا ہے اس کو پرسو کرتے ہوئے ابھی پورے ریسٹ آف انڈیا انڈیا میں بھی آگ پھیلا دی ہے اور خاص طور پر نورڈن انڈیا جہاں اور ایریاز جہاں پر مسلم کی اکثریت ہے یا مسلم مجاریٹ مسلم پریزنس ہے یو پی بیہار دوسری جو علاقے ہیں وہاں پر یہ جو سیٹیزن شپ بل اور باقی یہ جو انمیگریٹشن کے بارے میں یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ریاکشن آیا ہے اس سے اندوستان کی حکومت میرا خیال ہے کافی ہل گئی ہے اور اس کے وجہ سے یہ کوشش کریں گے اب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ پاکستان کے خلاف ایل او سی پر تو آلیڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیلنگ ہو رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بگڑی ہیں چوبیس گھنٹے میں اس سے پہلے انہوں نے وہ اپنی بائر بائر فینسنگ کو اٹھائی ہے چار پانچ جگہوں میں براموس میزائل وہاں لگایا ہے براموس is an escalation کیونکہ براموس is a super sonic میزائل تو یہ ساری چیزیں وہ آلیڈی کر چکے ہیں اور ہم کل رات بھی جو خبریں آنی تھی انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا غلط دعویٰ کہ ہم نے کیرن پر اوکیپائی کر لیا یہ چیزیں تو ایل او سی پر تو آلیڈی حالات برے ہیں سنگین ہیں اگرچہ تو کوئی مسائل اور ان کے بڑھتے ہیں یہ اندیشہ مجھے ہے کہ یہ کوئی فالس فلائگ آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے پھر شاید انٹرنیشنل بورڈر کے اکراس بھی یہ بالاکورٹ ٹائپ کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کریں یہ سارا منصر ہوگا کہ حالات کتنے سنگین ہیں کتنے برے ہو جاتے ہیں ہندوستان میں اور اس کی وجہ سے پھر یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور ہندو ہندو رائٹ ونگ جو ان کے سپورٹ سپورٹ بیس ہے اس کو موبالائز کرنے کے لیے ان کو انرجائز کرنے کے لیے ایک ہسٹیریا پہلانے کے لیے وہ اس قسم کی اقدام کر سکتے ہیں یہ ہمیں اس کا ہمیں تیار رہنا چاہیے زمین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس پر انحصار منصر ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں تو جو اس وقت تک سٹیزنز ایکٹ پہ سٹیزنز بل پہ جو انڈیا میں ریاکشن ہے وہ کم تو نہیں ہو رہا وہ تو بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ریاست اور سیاست جو ہے یعنی کہ جو حکومت ہے اس وقت ان پاور وہ کوئی پیچھے تو نہیں ہٹنے والی تو پھر تو یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ حالات تو بگڑیں گے اور اور اگر حالات بگڑیں گے تو پاکستان تو کیا خطرہ زیادہ ہوگا بلکل حالات بگڑیں گے یہ اس میں کوئی شک میں جو ضمیر نے کہا ہے کمپلیٹی اگریبت ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے موڈی کے اوپر اگر آپ ان کے تینک ٹینک کے کاغذ دیکھیں اور پیپرز جو آج کا لکھے جا رہے ہیں بہت سارے جنرل کہہ رہے ہیں کہ بلکل پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور آر ایس ایس کی تو یہ ہنڈڈ پسند بھی ہوئے ہے کہ پاکستان کو میسیس گاندی نے سبق نہیں سکھایا تھا اب ہمیں ہماری حکومت جو ہے اس کو چاہیے پاکستان کو سبق سکھائے یہ ان کے پارمر جنرل جو ہیں وہ بار بار یہ چیزیں لکھ رہے ہیں یہ صرف ہمارے ہاں پر لوگ ان چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں مجھے آپ دیکھیں کہ ان کے جنرل اس چیز پر ایمپیسائز کر رہے ہیں دوسری کی یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ اندازہ آئے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ ہے بلکل مجھے میں اتنا کچھ ہو گیا مگر انٹرنیشنل کمیونٹی تو سوئی ہوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ میری رائے میں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑے بہت اشارے ضرور سے بھی میرے کہ بھی ٹھیک ہے پاکستان کو give it up but don't escalate it سو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے اپنی تیاری کرنی چاہیے ان سے کوئی اچھی امید نہ رکھیں اور یہاں پہ کچھ ہمارے لوگ لکھنے والے ہیں کچھ عجیب عجیب قسم کی احمقانہ قسم کی آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیز کر لیں ان کے ساتھ بات چیز کیا کریں وہ تو آپ کا موں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں سو بخصد صرف یہ ہے کہ ہمیں غلط خیمی میں نہیں رہنا چاہیے اور وہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ضمیر نے کہا کہ حالات باقی بگڑ گئے تو وہ کوشش کریں گے وہ آلیڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ارادے ہیں کہ ہم سرجیکل سٹائک کریں اور ہم یہ بڑی اچھی چیز ہے اس سے پاکستان پاکستان is under pressure اس سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے ادھر افرانستان کا مسئلہ کوئی صحیح طریقے سے چل نہیں رہا اور انٹرنیشنل لیگوں کو ہمارے اندرونی حالات کا بھی پتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع اچھا ہے کہ دنیا کہہ گی یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے اس کا حل کرنے کا طریقہ صرف یہی ہے دیکھیں آپ کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ایکچولی سمجھے دو تین ملکوں میں جی ریاض خوکر صاحب ابھی تو ٹو پلس ٹو زمیر جو امریکہ اور ہندوستان کی میٹنگز ہوئی ہیں واشنگٹن میں اس میں تو انہوں نے شاباشی ہندوستان کو دی اور پاکستان پر تنکی کی بلکل میں تو اسی طرف ہی جانا کر رہا ہوں نام نہیں لینا چاہتا تھا بہر حال اچھا ہے صحیح کہا ہے زمین نے بلکل صحیح کہا ہے کہ یہ یونٹیڈ سٹیٹ سے بھی کوئی ٹرس نہیں کیا جا سکتا بلکل مجھے دیکھیں کہ ہمارے جو ہمارے جو پالسی میٹر ہیں از وقت خاص کر کے لیڈرشپ لیبل چاہے ان کو ان چیزوں کے بارے میں درہا سیریسی گوھر کرنا چاہیے اور آپ اپنے پلانز بنائیں ان کی طرف یہ ہونا چاہیے ہم ہارڈر پسند تیار رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے پلانز بنائیں ٹھیک بلکل ضمیر آپ بھی تو سن رہے ہیں ہم جو چاہے سیاسی حکومت ہے چاہے ملٹری ہائی کمانڈے ان کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں اور تھریٹ کی ایڈنٹیفیکیشن بھی ادھر سے ہی آ رہی ہے تو جو کہہ رہے ہیں ریاض خوکر صاحب کہ تیاری آپ پکڑیں تو آپ نمبر ایک ناظرین کے لئے بتائیں تیاری جب پکڑیں کی بات کرتے تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اس پہ ون ٹو ٹری پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو سیکیورٹی اس کو مستقم کرنا ہے آن دا گراؤنڈ تو جو ہماری فورس ڈیپلائیمنٹس ہیں لو سی پہ ورکنگ باؤنڈری پہ انٹرنیشنل باؤنڈری پہ یہ ساری ہم نے اس کو رینفورس کرنا ہے دوسرا ہم نے ریکونسانس اور منٹر کرنا ہے کہ انڈین فورسز کہاں جا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں ان کی کیا وہ بھی ہو رہا ہے سو فرم دات سیکیورٹی پرسپیکٹیو ای تینک کہ we are in a good position لیکن ہم نے اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ صحیح طرح سے مجھے معلوم ہے فورنس منسٹر نے لکھا ہے عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور بات کی ہے لوگوں سے لیکن ہمیں اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پر پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کریں بتائیں مثلا ہم نے یون سیکیورٹی کانسل میں خط لکھا ہے ہمارے چینی مدد کر رہے ہیں سیکیورٹی کانسل کے سیشن بلانے کے لیے کلوز سیشن دوسرے جو بھی جو ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور دوسرے دیگر لوگوں کے خلاف جو ظلم کر رہے ہیں اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے ان دے ایمن رائٹس کانسل یا جنرل اسیمبلی ہو گیا جو سپسیفک ایشو ہے یہ ہمیں جو پی فائیو ان کے کیپٹلز میں ہمیں ریز کرنا چاہیے ہمیں دوسرے جو ہمارے فورمز ہیں وہاں ریز کرنا چاہیے تو ڈیپلومیٹکلی اس چیز کو اس کی سطح کو اونچہ کرنا چاہیے تھرڈ تینگ موسٹ امپورٹن ای تینگ اس کے انٹرنل ڈومیسٹک اویرنس بڑھانی چاہیے ہمیں اپنے لوگوں کی کہ بکاوز ایز ریا صاحب سیز ہم اس چیز سے فوکس نہیں ہے اس چیز پر ہمارا فوکس نہیں ہے اور دوسری چیزوں پر ہم فوکس کرنا چاہیے جی وہ تو مطلب ایک قوم کے ساتھ ہر قسم کے چیز اس چیز کو ہمیں انٹرنلی فوکس انٹرنلی پرابس ایک جوئنٹ سیشن اوپ پارلمنٹ یا کچھ ہونا چاہیے جہاں پر اس چیز کو صحیح طرح سے جو تھرٹ ہے اس کو ڈیبیٹ کر کے قوم کو کونفیڈنس میں لینا چاہیے کونفیڈنس میں اور زیادہ قوم کو لینا چاہیے ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک پسائیں گے اور ایک تو آپ نے میرا خیال ہے اس سے ٹیک اوئی ہے ریاسکوکس صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کوبرا کو ہم ٹرس کر سکتے ہیں موجودہ ہندوستان کی حکومت کو ٹرس نہیں کیا جا سکتا اور زمیر اکرمز آپ کہہ رہے ہیں اور بھی اسکلیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا اپگریڈ کریں جو کہ ڈیپلومیٹک اوفینسیو ہے انڈیا کے حوالے سے کیونکہ انڈیا سے کچھ بھی بائید نہیں اب بریک کے بعد ہم بات کریں گے ناظرین ایک ایشو ہے جس پر بات ہوتی ہے یہ کافی دنوں سے وہ قوارل لیمپور سامیٹ اور اس کے بعد جو بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں ہمارا سعودی اریبیا بہت گہرا دوست ہے بہت دیرینہ دوست ہے لیکن اس وقت جو حالات بنے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ مجبوری کا نام شکریہ ہے اور جو ہوا تو وہ کرنا پڑا وہ انیویٹیبل ہے بریک کے بعد سٹی ویڈ اس ناظرین ہم اپنے جو بڑے ایکسپیرینس ڈیپلومیٹس ہیں دونوں ان سے یہ پوچھیں گے کے ایل سامیٹ سعودی اریبیا اور پاکستان کیا مجبوری کا نام شکریہ ریاض کوکر صاحب کوئی چوائس نہیں تھی پاکستان کو وہ کرنا پڑا جو اس نے کیا کیونکہ کیونکہ سعودی اریبیا کے بارے میں اب تو باتیں سامنے آگئی ہیں کہ وہ اس پر خوش نہیں تھا اور سعودی اریبیا ہمارا بہت اہم بہت گہرا دوست ہے who stood with us in times of trouble and continues to نہیں اس پر تو دیکھیں کوئی شکل نہیں کہ پاکستان سعودی relationship جو ہے یہ ایک برا خاص رشتہ ہے اور انہوں نے ہماری بہت مدد وغیرہ بھی کی ہے دیکھئے OIC 1969 میں یہ پاکستان سال اور میرا ہر اگلے سال چاہے جس کی مار جائیں تو انہوں نے کچھ celebration وغیرہ بھی ہیں وہاں سعودی ایریبیا میں مگر جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ زیادتی ہے اور بلکہ اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کے وقار کو دھچکہ لگا پرائم منسٹر کے وقار کو دھچکہ لگا اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی کم سے کم میری diplomatic life میں کوئی اس قسم کا حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہو کہ وہ ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تو وہ ایک love relationship چلتا اس میں اترار چڑھا ہوتا رہتا ہے مگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جہاں کہ اسلامی مرک میں ہمارا بھائی بھی ہے اور ہماری دوستی بھی ہے یہ بالکل غیر مناسب ہے اور میں سمجھ کہ یہ diplomatic set back اور یہ معاملہ یہ فارم آفیس لیول وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ تو ہماری leadership آپ دیکھئے انہوں نے پہلے فارم minister کو بلایا وہاں جدہ ریاد میں اس کے بعد سے ہمارے آرمی چیف مانجور ہی گئے تو یہ بہت انہوں نے عجیب سا ہماری OIC میں پوزیشن جو ہے اس کو بہت undermine دوسری کیا یہ جو غلط سہم ہی کہ یہ کوئی سپرٹ آرگنیزیشن بننے والی تھی یہ بالکل غلط ہے اسلام وائی سی سی پوپلیشن 1.6 ملین اور جو عرب مسلم پوپلیشن ہے اس نکھ مور دن 350 ملین تو آپ تیل وائگ در آرم تو میں سلو یہ کہنی کی کوشش کہنی کہ ٹھیک ہے اور بھائی ساودی عربی نہیں اگر غلط ہے ساودی عربی ایمبر اوائی ساودی اوائی اوائی وہ نہیں اگر یہ غلط ہے ہمیں دور کرنی چاہیے وہ ایک دوسرے ممبر ایک دوسرے ممبر کیوں اتماع ضرور ڈالے یہ مناسب بات میرا خیال ہے یہ بہت بڑا دھچکا ہے بہت بڑا دھچکا جی زمیر جی پرائی میسر کو جانا جی زمیر میرا خیال خیال اگری کرتا ہوں خوکر ساپ سے میرا خیال ہے کہ یہ جو پروسیس تھا اس کے پہلے تو ہم ایک حصہ تھے جب جنرل اسیمبلی مل کے ہم نے یہ کیا تھا تو اس کی ایک قری تھی اس کا اگلا قدم تھا تو اس میں ہمیں جانا ضرور چاہیے تھا یہاں تک تعلق ہے کہ ہم پہ پر پریشر ڈالا گیا اور جس طرح سے اردوگان صاحب نے فرمایا کہ آئی اس میں کیا صداقت ہے نہیں لیکن اردوگان صاحب میرے خیال میں ایسی چیزیں خود انونٹ نہیں کریں گے ہوا ہوگا کچھ ہے اس طرح سے اور جو بھی سعودی سفارت خانے سے جو تردید آئی ہے وہ بھی کوئی اتنی کلیر نہیں ہے لیکن اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنا مفاد دیکھنے ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سعودی ریبیا کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں غری تعلق قریبی تعلق آتے وہ ہمیں امداد بھی دیتے ہیں یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی لیوریجز ہیں تقریبا ایک فوج بیٹھی ہے سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے آپ کی ایک دیفنس پیکٹ ہے اس ملک کے ساتھ جب آپ دیکھیں کچھ ایک سال دو سال پہلے جب انہوں نے یمن پر حملہ کیا تھا اس وقت بھی ہمیں کہا تھا نا کہ آپ اپنی فوج بیجیں اس وقت ہم نے کہا ہم نہیں نہیں کر سکتے اس کا کیا اثر ہوا کوئی ایسے بھرا اثر نہیں ہوا لیکن پہلے تو شاید اسی بات سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ یہ ہو جائے گا اس وقت سعودی ارابیان نے تو بہت بہت بڑا ایشو تھا یہ تو بہت بہت لائٹ ویٹ ایشو ہے ان دیٹ سنس کیونکہ وہ تو وار بجان بجان تو یہ ایک ایگو کا مسئلہ بنائے جو سعودی کراؤن پرنس ہے اور جس طرح سے اگر انہوں نے ہم پر دباؤ دالا ہے ہمارے وزیر آزم پہ تو ہمیں اس دباؤ کے اندر نہیں آنا چاہیے تا بکوز سکسیس فورن پولیسی اور شروع میں ہم نے دیکھا کہ فورن پولیسی جو عمران خان صاحب کی رہی ہے امریکہ کے ساتھ he took a principal stand and finally Americans came around to talking to the Taliban he said کہ آپ اس طرح دوسرا جب کشمیر پہ انہوں نے اس کو ریز کیا ساتھ پہ there is a greater awareness over this is again another success تو we can afford to take independent stance ہمارا یہ نہیں ہے مشکل کہ ہم بالکل ہی گئی گزرا ملک ہے کہ ہم پاکستان is a nuclear state we should start beginning to have the confidence of a state like which has a beginning of the confidence of a state جو کہ nuclear state ہوتی ہے ریاض خوکر صاحب آپ بہت شکریہ زمیر جب مشکل وقت میں ہو تو space create کی جائے اور جیسے کہہ رہے تھے زمیر اکرم صاحب کہ آپ کے پاس leverages تو ہیں اور سعودی ارابیہ کی گہری دوستی ہے وہ دوستی انٹیٹ رہے گی انشاءاللہ لیکن کیا ہم اس کو دوسری طریقے سے نگوسیئیٹ کر سکتے تھے سیچویشن کو دو ہمارے بہت سینئر ایکسپیرینس اور کمپیٹن ڈپلومیٹس کہتے ہیں کر سکتے تھے بہرحال ناظرین بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے مشرف کیس پر اب کیا حکومت کی حکمت حملی ہوگی stay with us welcome back ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان کے اٹرنی جنرل ہیں انور منصور خان صاحب ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے آنے والے دنوں میں حکومت کیا موقف اپنائے گی اور کیا steps لے گی کیونکہ اس حوالے سے بہت سوالات ہیں بہت شکریہ انور خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ انور اچھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ سوال اٹھ رہا ہے سب سے پہلا سوال اور پچھلے کچھ گھنٹوں میں کافی گراؤنس پہ اس پہ اس پہ جوائنٹ پہ سوال سوال پہ اچھے سوال پہ سوال کیا ایسی سیچویشن کے اندر کوئی شخص سپنگیوی کانسل میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا آپ کو پتہ ہوگا کہ جسٹرخار جب تھے کی جسٹرخار تو انہوں نے ایک امیدمنٹ کی تھی سپنگیوی کانسل کے رولز کے اندر اور وہ امیدمنٹ بیسیکلی میس کانڈکٹ کی تھی اور میس کانڈکٹ کو انہوں نے ڈیفائن کیا تھا into two different heads one is the competence of the judge اب جب competence کی بات ہوئی تھی تو competence کیسے judge کیا جائے گا ایک judge پا competence اس کے اپنے judgment سے judge کیا جائے گا competence اس کے طریقہ لکھنے سے judge کیا جائے گا competence اس طرح سے judge کیا جائے گا کہ وہ approach کیسے کرتا ہے ایک subject کو یہ اور یہ چیزیں کہاں سے ملے گی یہ اس کے اپنے judgment سے ہی ملے گی تو یہ amendment کے بعد یہ پہلا کیسے ہوا ہے جس میں کہ شاید competence جو ہے that could be a question as regards him being being investigated into by the Supreme Guilherme Council اب اس کے اندر میں دو چیزیں بھی categorically add کروں کہ میں نے ابھی تک یا ہم نے as a team decide نہیں کیا ہے generally intention یہی تھا but یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی because اس کے اندر ایک چیز بڑی crucial ہے constitution کہتا ہے کہ Supreme Guilherme Council جو ہے وہ اس کا اختیار کیا ہے اختیار اس کا یہ ہے کہ وہ investigate یہ کرے گی اور investigate کرنے کی اپنا ایک judgment دے گی کہ investigation میں اس کو اس نے ایک چیز پائی کسی کے بارے میں اور پھر اس کو refer کر دے گی president کو basically اپنے اس کے جو peers ہیں وہ decide کریں گے کہ کیا یہ competent ہے to continue as a judge یا یہ incompetent ہے to continue as a judge یہ کوئی individual executive نہیں کر سکتا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے اچھا بڑی اہم باتیں آپ نے فرما دی ایک تو یہ بتائیے گا کہ is it correct to say کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے decision نہیں آیا ابھی آپ explore کر رہے ہیں کہ لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں am i correct absolutely ہمیشہ کوئی decision جو ہے proposal پہ بنتا ہے proposal ہے اور وہ decision جو ہے وہ after proper investigation not investigation really after discussion whether we should or we should not go ایک proposal موجود ہے finalize نہیں ہوا ہے اچھا اس کا timeline کوئی ہے attorney general صاحب کب تک finalize ہوگا یہ میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں because یہ میرے exclusive domain اچھا لیکن ابھی finalize نہیں ہوا اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی ہم نے سنا کہ چونکہ judgment کے ایک نویت ایسی تھی اور judgment میں جو non operational وہ paragraph تھا بہت ہی غلط اس پہ تو جتنا کہا جائے کم ہے لیکن بہرحال اس paragraph کی basis پہ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ despite the fact کہ government prosecution تھی government بھی جا سکتی ہے appeal میں to the supreme court کہ اس میں کچھ fundamental rights کی violation ہے in the comments جو کہ para 66 میں تو کوئی ایسی سوچ ہے یا supreme court میں appeal میں بس مشرف صاحب خود ہی جائیں گے دیکھیں میرا view تو initially آپ کو پتا ہوگا یہ ہی تھا کہ government کیوں ہے because ان کی خلاف کوئی real وہ نہیں تھا میں نے صرف short order کے basis پکا جب ہم نے detailed order پڑھا تو in fact I myself came into a real shock کہ یہ آپ ایک paragraph ہم دیکھ رہے ہیں سکھ paragraph 66 کو پڑھ رہے ہیں مستقل اور وہی بات ہو رہی ہے وہی بات ہو رہی ہے کہ paragraph 66 کو بہت نہ دیکھیں آپ پرگراف 55 اور 56 کو بھی دیکھ لیجے پرگراف 55 اور 56 جو ہے اس نے پوری فوج کو یہ کہہ دیا کہ ان سب کے خلاف ایکشن لیا جائے یہ وہ پرگراف ہے جس کے اندر کے ایکشلی جو کیس نہیں تھا مگر کیس بنا دیا کسی xyz کے خلاف تو پوشبی we are exploring this situation چاہ ان چیزوں کے بیسیس کے اوپر یہ اگریف پارٹی نہیں ہے فیڈرل گارمنٹ اچھا تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ فیڈرل گارمنٹ اگریف پارٹی بیکوس اگریف پارٹی ججمنٹ میں جا سکتی ہے تو اس کا بھی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اور جنرل مشرف صاحب کا جو آنے کی بات ہو رہی ہے کہ جو convicted ہوتا ان کو اپیل کے لئے خود حاضر ہونا ہوتا ہے اس میں جنرل مشرف خود ان کا جو بھی ان کے لائیرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گ تو اس پہ آپ کی کیا تھنکنگ ہے what is your legal view on that جنرل مشرف کا کیا سوچتے ہوں کی طرح سے کریں کہ وہ اپنی جزہ پر ہے مگر ایسا جو ہے وہ بہت سارے cases میں ہوا ہے کہ ان کے personal presence کی ضرورت نہیں ہوتی ان کا ایک اپلیکیشن بھی جاتی ریمشن کی یہاں پر ایشو جو ہے کہ ایک سزا دی جو آپ لگ بھی ضیق کر رہے تھے آپ نے پریس کانفرنس بھی فوری طور پر کر دی اداروں کا تصادم اداروں کا کیا اب آپ کہیں گے تین چار روز کے بعد اب وہ ماحول فرق ہے اب آپ کیا کہیں گے کہ اداروں کے تصادم کے حوالے سے جو باتیں کی جاری تھی اب وہ نہیں اس وقت قابل ذکر کیونکہ we've moved forward دیکھیں بات یہ ہے کہ جفرل گامن جو ہے اس نے بڑا چیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ ہم whatever we need to do we will do تاکہ اداروں میں کوئی تصادم نہ ہو cases اپنی جگہ پر ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ڈشائید کیے جائیں گے وہ ہم دیکھیں سر سو what is in your mind جب آپ کہتے ہیں نا کہ federal government will do whatever it was do تو example دیجے ایک دو تین مثلا کیا چیز آپ کا خالف federal government کر سکتی ہے جو اداروں ایک تو یہ کہ آپ کا مطلب کہ اداروں میں تصادم کا محول ابھی بھی ہے نہیں میں نے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا پہلے بھی محول تھا اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی آج بھی ہے میں صرف جو سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو اتنا hype create کر دی کہ لوگ کو لگا یہ کہ تصادم ہے مجھے تصادم ہوتا تو وہ نظر آجا ہے جی جی تصادم نہیں آئے agree with you جی I am glad to hear you say ہمیں لگتا ہے وہ press conference بھی جو فوری طور پہ ہوئی سر اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ کے بھی ذہن میں شاید تصادم والی بات ہے لیکن glad to hear نہیں ہے تصادم بہت شکریہ attorney general صاحب ناظرین اس کے بعد ہم break لیتا ہے break کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اقتصادی صورتحال لیکن بڑی specifically ایف ای ٹی ایف پر حکومت کیا کرے گی ہمارے سے حماد عظیر صاحب ہوں گے stay with us welcome back ناظرین اب چلتے ہیں اندرون خانہ پاکستان میں جو صورتحال ہے یہ بڑا clear ہے کہ حکومت وقت کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت اہم ہے عمران خان صاحب نے کچھ روز پہلے ایک میٹنگ کی یہ تمام ایشوز چل رہے ہیں کئی مشرف کیس کا کبھی انڈیا کا کئی کچھ لیکن his focus was very clearly کہ ایکنومک جو صورتحال ہے اس کو بہتر بڑھانا ہے اقتصادیات کی طرف بات کی گئی یہ کہا out of works thinking کی ضرورت ہے نیب ordinance کی بھی کا ذکر ہوا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین لوگوں کے ذہنوں پر ایف ای ٹی ایف سوار ہے یہ سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ پاکستان نے نویمبر میں بڑا تفصیلا جواب دیا تھا اس کے جواب ہیں اور حماد عزر صاحب جو کہ manage کر رہے ہیں اس کو انہوں نے یہ کہا تھا سب کو کہ بتایا تھا کہ بائیس ایشوز میں سے پانچ ایشوز باقی رہ گئے ہیں جس کا ہم نے جواب دینا ہے ابوری جو جواب دیا تھا آٹھ جنوری کو ایک فائنل جواب دینا ہے لیکن جو ابوری جواب دیا ناظرین سترہ ایشوز میں اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیرھ سو اور سوال ایف ای ٹی ایف کی طرف سے آ گئے ہیں اب تک مہینہ سے کم رہتا ہے کچھ ہفتے ہی باقی ہیں جبکہ حماد عزر صاحب کی he is leading the process کہ یہ پھر حکومت پاکستان کی طرف سے تفصیلا جواب جائے گا اور تفصیلا جواب جائے گا بہت سے ایشوز ہیں جو کلدن تنظیم میں ان کے ایشوز ہیں ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ بھی بات ہوئی کہ جی نیشنل سیونگز میں بھی پیسہ جمع ہو رہا یہ بتائیں جو لیگل پروسیسز آپ نے چلائیں گے بھی بتائیں تو بہت سی باتیں ہیں لیکن ہم بات شروع کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھ پروگرام حماد عزر صاحب منسٹر فور اکنومک افیز بہت شکریہ حماد فور جائننگ اس جی شکریہ بہت آپ کا اچھا تو یہ شروع کرتے سے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب نے باتیں بہت کی اس میں آٹ او باکس ٹھنکنگ کی بات کی اور نیب کی حوالے سے جو یہ بارور کہا جاتا ہے کہ منی سرکولیشن ڈیشن وغیرہ یہ جو ایشوز ہیں کاؤنٹو بیلیٹی بڑی ضروری ہے لیکن نیب اس طریقے سے چلے کہ بزنسمن حراسہ فیل نہ کرے اور پرائیمنس نے یہ بھی کچھ بات کر دی نیب آرڈیننس تو تھوڑا سا بتائیں what would you tell the business community at this point دیکھیں ہماری جو واشی ٹیم کی میٹنگ ہے وہ ہر پیر کو پچھلے چار پانچ ماہ سے متواتر ہو رہی ہے وزیراعظم کے ساتھ اور یہ جو لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی یہ بھی اسی پسلسل کا ایک نتیجہ تھا اس میں جو روزمرہ کے معاملات آتے ہیں میشت کو جو چیلنجز در پیش ہیں ان کو بھی ہم ریزول کرنے کے اوپر ایک بیث کرتے ہیں اور دوسرا جو لانگ ٹرم میں ریپارمز ہیں ان کے اوپر بھی ہفتہ وار بریفنگ اور اپ ڈیٹ دیا جاتا ہے اور آؤٹ آف ڈا باکس آئی ڈیاز جو کیونکہ پاکستان ایک بڑی یونیک سی ٹرین ہے ایکانومی کے حوالے سے ہمارے کافی ایسے مسئلے ہیں جو یونیک ہیں پاکستان کی سوشل پولیٹیکل ایکنومک سرکنسٹانسز کو سامنے رکھ دیوے موجود ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے ریزولف کرنا ہے تو ہمیں آؤٹ آف آف ڈا باکس چاہیے ہوں گے کیونکہ ان کا شاید ہمیں جواب کتابوں میں نہ ملے تو اس کے اوپر بھی گفتگو اور بحث ہوتی ہے جی تو یہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے نیب میں کچھ بل میں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یہ بار بار ہم نے سنا کہ پرائیم صاحب نے اپنی کا پہلے بھی کا پبلکلی بھی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بزنس کمیونٹی حراسہ فیلہ کرے تو اس پر کوئی سٹیپ ابھی تک سامنے اس طرح نظر آیا نہیں اور آپ کمیونٹی سے بات کریں بزنس کمیونٹی وہ کہتی ہے جی ہمیں مسائل ابھی بھی درپیش ہیں ہم نے ہم اس سے بات چیز کر رہے ہیں ہماری نیب کام سے بھی کمیونٹیشن رہتی ہے سلسلے میں اور ہمارا شروع جن سے یہی موقف ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے انلیف سے کوئی نیش بڑا سکیم ہے جس کے پبلک سیکٹر کے اندر بھی ریمیفیکیشن ہیں اس کا تعلق ہے سرکار سے تو نیب جو ہے اس کو معاملات میں نہیں بڑھنا چاہیے نیب کی جگہ بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں مثلا ایسی ایار موجود ہے ایسی سی سی تی موجود ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے اور بہت سارے اور ایسے ایسے ادارے موجود ہیں جو کوپیٹ سیکٹر کے جو سائنینشل ٹرانزیکشن ہیں ان کی موریٹرین کرتے ہیں انہیں ریجولیٹ کرتے ہیں اور اگر کوئی غیر قانونی عمل ہوا ہو یا کوئی ایسا چیز ہوئی ہو تو وہ اس کے اوپر نوٹس بھی لیتے ہیں ہاں نیب کی جو ریسڈکشن ہم سمجھتے ہیں کہ دب بنتی ہے کہ دب کوئی بڑا میگا سکیم ہو جس کا سرگار کی پالیسی سے تعلق ہو اور سرگار کے ساتھ مل کے ہو اس میں بلکل نیب کو اپنا اس کی اچھا جی یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ضرورت ہے کہ اس کو ایس لاو بنا دیں یعنی کہ کانفیڈنس تاکہ بزنس کمیونٹی کو ہو جائے کیونکہ جگہ جگہ بھی بھی شکایات ہیں کہ وہ ایریاز جو آپ کہہ رہے ہیں اور انسٹیوشنز کو ہینڈل کرنے چاہیے نیب ان میں ابھی بھی انوالڈ ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی ادنسیہ کارٹو نکالنا چاہیے اور آج کل ہم اس کے اوپر ایک برین سٹارمنگ کر رہے ہیں کسی ابھی ہم نتیجے پہ تو نہیں پہنچے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی تیسلہ کر لیا ہے کہ ہم کوئی ایسا قانون آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن ہم کسی کو سیریسلی ضرور لے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے اور یہ جو ایک کبھی کبھی ایک حراسہ یا ایسے کہ کوئی ایک سنسلی سی خاندہ کیا ہے بزنس کے منتی میں میں سمجھتا ہوں اس میں ملیشہ تو لقصان پہنچتا ہے اور ہمیں کوئی ٹینجبل اقدام اٹھانے چاہیے کہ لوگوں کو بروسہ ہوئے کہ کوئی ایسی آئی ہینڈیڈنیس یا آنٹ آف پرپورشن جو ہیں وہ اقدامات میں ہی سائے جائیں گے جی اچھا یہ بتائیے گا کوئی آپ کے ذہن میں ٹائم لائن ہے کیونکہ یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ جہاں بزنس کمیونٹی حراسہ فیل کرتی ہے یہ تو کچھ مہینوں سے چل رہی ہے تو اور آپ نے بڑی بات بتائی مصبت کہ ہم پیر کو ملتے ہیں پرائیم صاحب سے تو کوئی ٹائم لائن آپ کے ذہن میں کب تک کوئی اس طرح کا جو بھی آپ سٹیپ لیتا ہے چاند میرا فیال ہے کہ ہم کو اپنا لاحے عمل اس سوالے سے دیتے آئیں گے چاند ہفتوں کے اندر اور ہماری یہ کوشش ہوئے گی کہ یہ ایک امکیبی ہوئے اس کے اندر تمام جو پیزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے ہم اپنے لاو دیویجن سے بھی مشہرہ کریں گے اور نیا حکام کی بھی اسے مشاورت سامل ہوئے گی ان کو بھی آن بورڈ لے کے کوئی ایسا ہم مشترکہ لاحے عمل بنائیں گے کہ فت کی تسلی بھی ہوئے اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ وہ اپنا روز مدہ کا کام کریں بغیر کسی خوف کے لئے فکر کے ذرا سوچ آور کرتے ہیں ایف ای ٹی ایف پہ یہ بتائیے گا کہ میجر جو ایریاز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے چیلنج ایف ای ٹی ایف کے کنسرنز کو ڈریس کرنے کے لئے ہم ایریاز ہیں کیونکہ بڑا اپنے تفصیل میں کام کر کے ان کو جواب دیا اب انہوں نے ڈیر سو اور سوال بھیج دی ہیں دیکھیں یہ ستائیس ہمارے ہم دو ایکشن پلانز میں ہیں ساتھ اپ کے یہ کبھی شروع نہیں ہوا ایک کے ہم آپسیوریشن پیریڈ میں ہیں اکٹوبر تک رہیں گے اور دوسرا جو ہے وہ ڈیر سال سے تقریباً شروع ہوا ہوا ہے اور اس کو ہم آئی سی آر جی کے مکمل کر چکے ہیں جن میں سے ہم بائیس یا مکمل کر چکے ہیں یا ہم پارشلی مکمل کر چکے ہیں سترہ کی پارشلی مکمل ہے اور پانچ جو ہے وہ انجم بھی ہیں تو ان میں مختلف اس کے ایسپیکٹس ہیں ہماری جو فائنینشل ٹرانزیکشن ہیں اس ملک کے اندر چاہے وہ جساں جساں آپ نے اپنے انٹرڈکشن نے کہا نیسل سیونگ ہے پاکستان پوسٹ کے ذریعے ہیں جولیری سیکٹر ہے کاؤنٹرنس کا سیکٹر ہے یہ سارے سیکٹر کی ریگولیشن جو ہے اس کی ضرورت ہے ہمارے کچھ انٹی ملی لانزنگ کے قوانین سے جن کو ہم نے تر ترمین کر لیا ہے اور کچھ مزید ہم ترامین انشاءاللہ تعالی جل بھی تیبل کریں گے پارلمنٹ میں اس حوالے سے بھی جو جن کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے یا ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے روائن پورسمنٹ ایجنسیز کی پروسیکیوشن اور انویسٹیشن اور ٹریننگ فائننشل کرائنز کے حوالے سے خاص طرح پر ٹیررزم فائننسن کے حوالے سے اس میں کافی بہتری کی گنجائش ہے انٹر ایجنسی میکنیزم ہم نے ڈیپلائی کر دیا ہے اب اس میکنیزم کا استعمال اور اس کی ایفیکٹیونیس جو ہے اس کو جانٹا جا رہا ہے اس کے اوپر واروں پکر کیا جا رہا ہے ہیٹ افی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپی ادرس کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے کل ادم تنظیموں کے حوالے سے یہ بہت سالوں سے مسئلہ ہے کہ بین الاقوامی اس پہ لیول پہ چاہے امریکہ ہو چاہے یو این ہو وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کل ادم تنظیموں کے خلاف سٹیپ اے بی سی لے اور ہم کہتے رہے ہیں کہ ہماری اپنی عدلیہ ہے ہمارا جوڈیشل پروسس ہے تو اس طرح کا بھی مسئلہ ہمیں یہاں بھی درپیش ہوگا کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کئی تنظیمیں ہیں جو کہ کورٹ میں جاتی ہیں اور ان کو کورٹ سے ریلیف ملتی ہے بٹ بین الاقوامی سطح سے آپ کو یعنی فیٹیف کے تھو بھی پریشن آتا ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے احمد دیکھیں جو کل ادم تنظیمیں ہیں وہ ایک تو بین الاقوامی قوانی ہیں یو این کے کنوینشن ہیں جس کا پاکستان سیکریٹری ہے اس کے تحت وہ کال ادم ہے یہ ایک ہمارے اپنے قانون میں بھی ہم نے ان کو کال ادم اقراض کیا ہوا ہے تو جو قانون ہے دیکھیں قانون تو ال آپریشن آئے گا اور آتا رہا ہے اور ابھی آئے گا کیونکہ قانون اگر آپ نے خود ایک تنظیم کو کال ادم کر لیا اپنے یونائٹی نیشنز کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جا کے بھی سیکریٹری ہیں آپ ان کنوینشنز کے جن کنوینشنز کے تحت یہ تنظیمیں کافی سالوں سے کال ادم ہیں تو ہم نے تو ہمیشہ یہی مینٹین کیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی قانون کا راستہ نہیں روکا حکومت کا یہ فرض ہے کہ انویسٹیگیشن بیتر سے بیتر کرے فورسیکیوشن کو بیتر سے بیتر کرے اور بیتر سے بیتر کیس بنا کے وہ عدلیہ کے سامنے رکھیں اور اس سے ظاہر ہے کہ عدلیہ وہ میریج پہ اس کا فیصلہ کرتی ہے پہلے بھی ہم ایسی کرتے رہے ہیں اور آئیں بلدیاں سی کریں گے اچھے یہ بتائیں کہ جو ڈیر سو سوال آگئے ان ایشیوز پہ جس پہ ہم نے جواب دے دیا تھا بوری بہرحال جواب تھا تو ڈیر سو جو سوال آئے ہیں اس میں کوئی زیادہ حیران کن ہے کوئی ایسا ہے جو کہ آپ کو لگے کہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اور یہ کہ یعنی کہ کس حد تک ہم بھی کن گو بیک اینٹل ایف 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 کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس سے اگری نہیں کرتے یا بیسکلی کمپلائنس is the only option we have دیکھیں اس میں کوئی ایسی حیرت والی بات نہیں ہے پہلے ہمیں ایک سو ساٹھ سے زیادہ سوال آئے اس مطلبہ کو ایک سو پتاک کے بھی رہے ہیں تو اور کوئی سوالوں میں بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آن ایکسپیکٹڈ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو پہلے ہم نے ایک بڑے ایسیم طریقے سے اپنا موقع پیش کیا تھا اور ان کے جو بھی سوالات ہم سے جواب دیئے تھے اس مرتبہ بھی ہم دیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے ہم نے بہت پروسس کی ہے پچھلے تین سے چار ماہ میں پچھلے سیشن سے لے کے اب تک اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پچھلے ایک سال میں بھی جتنی پروسس ہوئی ہے وہ کایٹ اف اس کو خود تسکریم کرتا رہا ہے اس مرتبہ بھی جو ہم نے ریپورٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جتنی ریپورٹ دیں گے پاکستان کی طرف سے سب سے موقع سریم ریپورٹ جو تھی وہ ہم نے دیسمبر میں شروع میں جمع کرائی جس کے اگرین ساتھ یہ اپوری سوالات آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ سوالات پہلے بھی آتے رہے ہیں اسی نوجہت کی آتے رہے ہیں کوئی ایسا اس میں سوال نہیں ہے کہ جس کا ہم جواب آجتے ہیں انشاءاللہ تک جواب دیں گے اچھا یہ بتائیے کہ چائنہ نے یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ چائنہ کی طرف سے بھی آئی تھی کہ یہ جو فیٹف ہے یہ پاکستان پر پریشہ ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اور we will not allow this تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو فیٹف ہے وہاں تو بائی کنسنسز ڈیسیزنز ہوتی ہیں تو یہ جو چائنہ کی سٹیٹمنٹ ہے how do you see this دیکھیں یہ تو شروع سے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ فیٹف کے پلیٹفرم کو پولیٹسائز کیا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف اور ہم نے ہمیشہ جو دپلومیٹک کمیونٹی ہے انٹرناشنل کمیونٹی ہے اس کو ہم سنسٹیٹائز کرتے رہے وہ خود بھی پوری بین الاقوامی دنیا دیکھتی رہی کہ انڈیا کا جو رویہ رہا ہے فیٹف کے دران پاکستان کے حوالے سے آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے کنسنسس جو ہے وہ بلکل چاہیے ہوتا ہے کسی بھی اپگریٹ یا ڈاؤنگریٹ کے لیے دو سے تین ووٹس چالیس میں سے اس سے وہ کنسنسس بریک ہوتا ہے اور میں اسی جیے اس کو کنسنسس کہا جاتا ہے چنکہ یہ مجورٹی ووٹ کے لیے یہ نہیں ہوتا تقریبا 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 سارے ووٹس خواہ دو تین پر آپ چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی طرف موو کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے جو عزائم سے ان کو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں ہم بے نکاح کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے اور میں خود سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے فیٹیف کے پلیٹ فرم میں اپنا ساتھ جو اینڈ ہے وہ سورا اوبر بلے کیا ہے اور اپنا ہی نقصان کیا ہے اچھا لاسٹ قویسٹن حمادیہ بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی زرداری صاحب کی تو اس وقت ہم بلیک لسٹ پہ تھے لیکن امریکہ نے فیٹیف کی بلیک لسٹ پہ ہے لیکن امریکہ نے کیری لوگر بل اس وقت ہمیں وہ پاس ہوا جب ہماری سپورٹ فائنانشل وغیرہ انڈیا کے امریکہ سے ہمیں ملی تو اس کا مطلب کہ امریکہ کے لیے تو یہ پورا کلیلی پولیٹیسائز تھنگ تو لیکن اس وقت آپ سیچویشن کیسی دیکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ آپ کو فیٹیف میں سپورٹ کرے گا یا اپوز کرے گا دیکھیں جو ممالک ہیں اگر آپ امریکہ سے بات کریں یا کسی بھی ممالک سے بات کریں تو وہ تو آپ کو یہی کہیں گے کہ یہ ایک تیکنیکل فورم ہے نون پولیٹسکل فورم ہے اور جو کیس ہے اس کو اس کے میریٹس پر دیکھا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا ہر بندہ اپنے انٹرپیٹیشن دے سکتا ہے کہ انقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ پاکستان اس وقت آن گراؤنڈ بڑی مضبوط پروگرس ہو کر رہا ہے اور دنیا اسے تسلیم بھی کر رہی ہے فیٹیس کی پلینریز میں ہماری پروگرس کی وہ تسلیم کیا جاتا ہے کئی ایسے اگزامات اٹھائے جا رہے ہیں جو آج تک پہلے تبھی پاکستان نے نہیں اٹھائے یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان ماضی میں ایک سے زیادہ مرتبہ ریلسٹ میں بڑیک لسٹ میں رہ چکا ہے اور اس وقت پاکستان پھولی طرح انڈیسٹڈ ہے اور کمیٹڈ ہے کہ ہم ریلسٹ سے نکل کے وائلٹ لسٹ میں آئیں اور دوبارہ ہم اقنامات اٹھا رہے ہیں وہ ار ویوکبر ہیں اقنامات اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ار ویویسیب اقنامات صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہماری تفسیہ جتنائی خدا حافظ پاکستان زندہ بات